نئے ویریو کے ساتھ حاضر ہوں آپ کے سامنے جس کا ٹوپک ہے دہ پور ایلیب کلاس آف پاکستان کیا آپ کو معلوم ہے کہ انشینٹ جو میڈیول ہسٹری پری موڈرن ہسٹری کے جو لوگ تھے وہ اپنے پیسے فضول کاموں میں کیوں خرچ کرتے تھے مثال کو طور پر فیراؤن نے ایجپ کے اندر دو سو پائرمیٹس بنائے جس کا ٹوٹل کاؤس تھا ون پائٹ فور بیلین ڈالر جو کی آج کا تقریباً فائب بیلین ڈالر لگتا ہے تو فضول کاموں میں کیوں خرچ کرتے تھے اسی طرح تاج محل جس کی ٹوٹل کاؤس فورٹی فور ملین روپیس دی کیوں اس طرح اپنے پیسے خرچ کرتے تھے The basic reason behind this according to Yuval Harari and his famous book Sapiens A Brief History of Mankind وہ یہ ہے کہ ان کا جو mindset تھا business کو لے کے trade کو لے کے production کو لے کے وہ scientific اور idea of progress کے مطابق نہیں تھا اب idea of progress میں آپ کو بعد میں سمجھاتا ہوں سب سے پہلے میں سمجھاتا ہوں کہ اس وقت کے دور کے جو لوگ تھے وہ trade کو کس طرح لیتے تھے trade کو وہ zero sum game سمجھتے تھے مثال کے طور پر آپ تب امیر ہو جاؤ گے جب کوئی دوسرا غریب ہو جائے گا مثال کا طور پر ایک بیکری کا ایک بیکری ہے اس کی profit تب بڑھے گی جب اس کے جو ساتھ والی بیکری اس کا profit کم ہوگا اسی طرح انگلین کا بادشاہ تب امیر ہوگا جب فرانس کے بادشاہ سے وہ کیا کرے گا پیسے اٹھائے گا تو وہ zero sum game سمجھتے تھے اور جو production ہوتی ہے ان کے مطابق کم اور بیش constant ہوتی ہے تو جس کے وعے سے production کے نتیجے میں جو profit آتا تھا اس کو وہ دوبارہ production میں نہیں لگاتے تھے کیونکہ ان کے نزدی production constant تھی تو وہ مختلف قسم کے چیزوں میں فضول چیزوں میں invest کرتے تھے بڑی بڑی محلات میں بڑے بڑے ٹومز منانے کے لیے اسی طرح سونے اور چاندی کے زیور پہنا کرتے تھے